جناب ابو طالب اور بی بی ختیجہ تلکبرا ان کی نظر کرو ان کے لیے ہمیشہ سرمات پڑھنا کیسے سرمات پڑھنا نو مرتبہ سرمات یا اٹھارہ مرتبہ یا سب جتنی دفعہ چاہے پڑھ کے روزانہ بی بی ختیجہ تلکبرا کو اور جناب ابو طالب کو دیا گا ایک ہی پڑھو لیکن پڑھو اب ایک سرمات پڑھے محمد با آل محمد با اگر کوئی شخص بی بی ختیجہ اور جناب ابو طالب پر سرمات پڑھے گا رسک میں بہت اضافہ بی بی ختیجہ تلکبرا بزنس ومن ہے آپ پڑھ کے دعا کرو کہ آپ کے شہر اللہ کے حبیب کا واسطہ اور آپ کو اپنی مظلوم بیٹی بی بی سہرہ کا واسطہ اور آپ کو صابر میرا امام آپ کے دامان امام علی کا واسطہ ان کے بچوں کا واسطہ کو واسطہ لے کے دعا کرو یہ وہ بی بی ہے جسے تمہاری ساری ڈعائیں خبر ہو جائیں آپ صرف اس سے انداز ہے کہ جو مادر مظلوم بی بی زہرہ ہے اس سے بڑی بات کیا ہوئی تھرڈین یئرز تک اللہ کے رسول نے مکہ میں اسلام کو پہنچا تھرڈین یئرز میں تھرڈین یئرز وہاں کے ہیں اور ٹین یئرز مدینہ منورہ کے ہیں یہ ٹونی تری یئرز کے آپ کی لائف ہے جو آپ نے اسلام کو پریچ کیا اسلام کو پہنچایا اور ٹوٹل آپ کی لائف سکسٹی تری یئرز کی ہیں فورٹی یئرز آپ اسلام آنے سے پہلے آپ مکہ میں اپنی زندگی کی زاری ٹوٹل جو آپ کی لائف مکہ کی وہ آلماس ففٹی تری یئرز کی لائف ہے مکہ میں آپ نے تیر پن سال گزارے اور دس سال مدینہ منورہ میں گزارے اللہ کا رسول آپ اس جب میں سرکار کے اوپر پڑھ رہا تو ایک تذبیع اور اللہ کے رسول کی سن لے یہ اتہا مجرم عمل ہے میں نے اس سے پہلے بتایا لیکن آن کی شہدت کی منز پڑھ رہا تو میں اپنے چاہنے والوں کو اپنے سننے والوں کو یہ دے دوں کہ یہ توفہ ہے آپ کو اٹھائی سفر کا اللہ کے رسول کی شبہ شہدت کی مجلس ہے تو جب بھی کوئی پریشانی ہو یہ وہ عمل ہے اللہ کے رسول کا نام ہو اسم آزم ہے الرسول کا نام اسم آزم یہ وہ نام ہے دوستو یہ وہ نام ہے کہ اگر اس نام کے ذریعے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے ضعیفی جوانی میں آ سکتی یہ وہ نام ہے آپ کے سامنے سورہ یوسف ہے آپ کے سامنے پورا نبی یوسف کا واقعہ ہے میں واقعہ کو نہیں پڑا جناب زلیخہ کا واقعہ کہ اندی تھی بینائی نہیں تھی بلائنڈ شیواز بلائنڈ اور شیواز آرمونس سیونٹی یا پلس ایج تھی اللہ نے اس نام کے صدقے میں ان کی آنکھوں کی روشنی بھی دی اور ان کی ضعیفی کو جوانی میں بھی پڑا یہ وہ نام ہے کیا نام ہے تو بی بی کے اللہ کے رسول کے تجبیر پڑھو نائنٹی ٹو ٹائمز بہت بہت زیادہ کوئی ایسے عمام عامل نہیں ہے جب بھی تم کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو اللہ کے رسول کا واسطہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جوا کرو بچوں کا واسطہ لے کے نائنٹی ٹو ٹائمز پہلے سلوات پڑھو نو مرتبہ یا پانچ مرتبہ بس اللہ پھر نائنٹی ٹو ٹائمز بولو یا محمد 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 یہ عمل اور بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر کسی کا ویژن کم ہو رہا تو اپنی ہاتھ آنکھ پہ ہاتھ رکھے بھی یا محمد کی تجبیر پڑھ سکتا اس طرح یہ تو بہتر اور علماء یہ کہتے ہیں کہ سجدگا رکھو یہاں پہ اور رکھے یا محمد کی تجبیر پڑھو صبح شام یا محمد اگر تم نماز کے بعد فجد کے بعد یا محمد کی تجبیر پڑھو گئے نائنٹی ٹو ٹائمز تو اللہ تمہارے رسک کو کھلے گا جب تم پڑھنے کے بعد اللہ تیرے حبیب کا واسطہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے بار بار مول رہا اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو اپنی دعاوں کو پیش کرنا چاہتے تو اللہ کی رسول کا وعدہ کیا کہا اللہ نے یوسف نبی کن سے کیا کہا تھا کہ اے یوسف اس زلیخہ کے دل میں ہمارے حبیب کی محبت آگئی جس کی وجہ سے ہم نے ہر چیز اس کی دعا کو خبول کرے آپ سوچو وہ ایمپاسبل چیزیں مانگ رہی تھی لیکن رسول اللہ نے کہا کہ بے شک تم مانگ ایمپاسبل دیری لیے کوئی ایمپاسبل نہیں ہے میں خادر مطلق ہوں میں ہر چیز عطا کر سکتا تو دیری نگاہ میں یہ ایمپاسبل تھا لیکن میں بتاؤں گا ابھی سیر بھی سیلیے کروں گا کہ تیرے دل پر میرے حبیب کی محبت ہے دوستو سنے خانے صرف سنائے نا ہم دو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہو رہی ہے افسوس یہ ہے یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے رسول کا بکھا کیا ہے بچوں کو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کی ہے یہ اس میں آزم ہیں با ز Bernieurs رسول کا نام اس کے ساتھ آپ تو ہم تو صبح شام رسول کا نام لے رہے کلمہ میں لے رہے شدو انہا محمد رسول اللہ اور ان کے بچیوں کے چاہتے ہیں بچیوں کے عذابار بچیوں کے باتے ہیں تو آپ کے لئے تو ہماری لئے تو اور عسام ہے ایک لمحے میں تمہاری زندگی بدلہ لندہ میں تمہاری زندگی بدلہ تم کو اللہ عطا کرے اس نام کے صدقے میں یہ یاد رہو اس نام کی برکت کو یوز کرو اس نام کو دہش کرو لیکن پاک اور پاکیزہ کری خصے زبان میں نے مجلس کا آغاز جس دعا سے کی تھی اس کا طبی ترجمہ بھی نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کا شکر عطا کرو روز سب کو بول رہا عورت مارا لڑکی لڑکا سا اردو میں اردو میں بولو انگلیش میں بولو انگلیش میں بولو جس سے دیکھنیوڈو اللہ کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے امت محثمتی میں پیدا کیا ہم کبھی بولتے ہیں کبھی میری زبان پر یہ جمعہ آتا ہے روز آنا اکر نہیں بول رہے تھے اب آج سے بولیں آج میری مدیس سنیلی آپ بولو یہ شیخ اباسِ خوبی نے مفادی الجنہ میں لکھا یہ اور یہ حدیث اللہ کے رسول سے معاملی تک آئی معاملی سے ہم تک کہ روز صبح اٹھ گئے یہ بولو اللہ عبدالللہ اللزیم عرفت نفس امرانیت رکھو اللہ عبدالللہ اللزیم جا علنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تیرا شکا ہے کہ تُو نے مجھے عمتِ محمدی میں پتا لیا کتنی بڑی رحمت آئی ہمارے پاس ہے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم عمتِ محمدی میں ہیں کیوں؟ اس لئے کہ عمتِ محمدی میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو کہ سرکار جو عالمین کے لئے رحمت بند کر رہا ہے وہ شیئر تمہارے اوپر ہے اس کے بعد آلِ محمد ولایتِ امیر المحمدین تمہارے پاس آئی ہیں یہ وہ دیمت ہے جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملی وہ سب امتِ محمدی کو لکھیں کہ ولایتِ امیر المحمدین ازاداریہ حسین تمہارے حصہ میں ہیں روز سوا اٹھ کے بولو اللہ تینکیو ویری مچ کہ تمہیں مجھے عمتِ محمدی میں پیدا کی اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا جد کسے گزردار اپنے خنود میں پڑو الحمدللہ اللہزی جاعلنی من عمتِ محمدین صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تمہیں مجھے عمتِ محمدی میں پیدا کی